رفا ہو یہاں سے تم بھٹی آدمی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہو تم پیش شرم آدمی لانت یوں کا ٹول ہے خبیش لوگوں کا ٹول ہے السلام علیکم ناظرین امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ہم نورمل اپنی زندگی میں کوئی ایسی سیچویشن کا اگر سامنا کریں جس میں ہر طرح کے اقلاقی اقدار کا جنازہ نکل جائے تو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یار کتی جی کا پھر ہے تو یہ جملہ اس سیچویشن کے لیے سانتا ہے یا پھر اگر یہی جو بحث و مباحثہ ہے جو اقلاقی اقدار سے ہٹ کر ہوتا ہے جسے ہم کتی جی کا کہہ رہے ہیں وہ بڑھ کر ایسی لڑائی کی طرف چلا جائے تو ہم کیا کہتے ہیں وہ آپ سے یار کتم کتا ہوگی یعنی چنگیاں مو تو بھی گالاں کٹ رہے زیتے ہاتھ بھی چلا رہے سے تو اس طرح پاکستان تحریک انصاف کی نا یہی سیچویشن بنی پڑی ہے پاکستان تحریک انصاف جس دورائے پر کھڑی ہے جس لیول پر ان کا بیڑا گرک ہو رہا ہے اور اندرونی طور پر جس طریقے سے ان کے اندر انتشار پھیلتا جا رہا ہے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ قدرت کی پکڑ ہے یعنی جو وہ پاکستان کے لیے چاہ رہے تھے اب وہ خود اس کا کیسے شکار ہوتے چالے جا رہے ہیں اور کیسے اس میں اب وہ اپنے اس عبرتنگ انجام کی طرف خود ہی جا رہے ہیں جس میں یہ اپنی موت خود مر جائیں گے اس میں اگر کہیں کہ ہماری ریاست کا کوئی بہت بڑا ہے ہاتھ یہ کردار ہے نو 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 کسی کا کوئی کردار نہیں ہے یہ بسیکلی اللہ کی پکڑ ہے جو کہ ان کو ان کے انجام سے دوچار کر رہے ہیں اور ان کی آنکھوں میں پٹی ہیں جو پڑی ہیں نا وہ اگر کھل جائے تو یہ موجزہ ہی ہوگا لیکن نارملی یہ بھی ایک سزا ہوتی ہے اب اس وقت رائٹنا جو ویڈیوز میں نے آپ کو دکھانی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بسیکلی یہ کس لیول پر جا کر ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں کس لیول پر جا کر یہ لڑ رہے ہیں اور کس غنازت کے ساتھ ایک دوسرے کے یہ کپڑے اتار رہے ہیں شلوارے اتار رہے ہیں ایک دوسرے کو ننگا کر رہے ہیں اور حالت یہاں پر یہ ہے کہ ان کا ہی سر ہے انہی کی جوتی ہے انہی کی چپیڑے ہیں انہی کی موہ ہے اور یہ ایک دوسرے کی لال کر رہے ہیں حالت یہ کہ عمران خان ہتے سے اکڑا ہوا ہے پاگل ہوا ہوا ہے اور ایک بار مطلب جو لوگ عمران خان کو جانتے ہیں انہیں پتہ اس بات کر کہ عمران خان کی بلاری بہت گندی ہے بہت غناست بکتا ہے اور اس کے اندر عام طور پر جو لوگ جب وہ پاور میں تھا تو ایک غلام سے بھی نیچے کوئی درجہ اگر ہوں گا تو اس لیول پر جا کر انہیں سینی پڑتی تھی وہ بیزتی جو عمران خان نے لوگوں کی کیا کرتا تھا یہ سب جھکا کر بیٹھے کرتے تھے تو بڑے ہوش سے اند تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آخر میں اپنے کومنٹ باکس پہ اپنی فیڈویک سے ضرور آگاہ کرنا ہے اور میں خاص طور پر یہ بھی آج آپ سے درخواست کروں گا کہ اٹلیس آج مجھے کریڈٹ ضرور دیجئے گا بھائی کہ یہ جو آج پاکستان تحریکن ساتھ کی سیچویشن ہے میں اس وقت سے بات کر رہا ہوں بھائی یہ ہونے جا رہا ہے یہ ہو جائے گا کیونکہ حالات ایسے نظر آ رہے ہیں کچھ پھر اطلاعات ایسی تھی تو اس پوائنٹ اپ بیو سے اس وقت تو نکار خانے میں ٹوٹی کے عباس تھے اس وقت تو بہت سارے لوگ میرے پر تنقید بھی کرتے تھے کہ یار آپ کہتے ہیں کہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ چلنے کی وجہ آپ پانی کے مخالف سن چلو گے تو آپ فنا ہو جاؤ گے لیکن الحمدللہ حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے مشکلات ضرور ہیں لیکن آج وہ حق کیسے آپ کے سامنے کھل کر آ رہے ہیں اور میں خاص طور پر تحریکین صاحب کے دوستوں سے اسے ضرور کہوں گا کہ اس وقت بھی میں آپ سے درخواست کرتا تھا کہ میری بات سن لو آج کس لیول پر جا کر آپ کو یہ رسوہ کر رہے ہیں اب آپ کی اٹلی سانکیٹ کھل جانی چاہیے اچھا اب اسی ساری سیچویشن بات کرنے سے پہلے اور وہ غلازت سے اٹی ہوئی بھری ہوئی ویڈیوز آپ کو دکھانے سے پہلے آج سات اکتوبر غزہ کے ایک سار مکمل ہونے پر بات کروں گا آج غزہ کا ایک سار مکمل ہو گیا پچاس ہزار سے زائد مسلمان اب تک شہید ہو چکے ہیں اور سن کی ایسی داستانیں ہیں جو چشمیں فلک نے شاید پوری تاریخ انسانیت منی دیکھی لیکن آپ دیکھیں کہ کیسی بے حصی ہمارے سروں پر چھائی ہوئی ہے ہمارے دلوں پر چھائی ہوئی ہے کہ ہم اس پر ہلتے نہیں ہیں کیسے کیسے مناظر ہیں کیسے کیسے جسموں کا چورا زدہ حالات اور ویڈیوز کو ہم دیکھتے ہیں لیکن ہم ہلتے نہیں ہیں اپنی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں لاتے اور آج ایک ساتھ مکمل ہونے پر پوری دنیا اس بات پر لانتے بھیج رہی ہے اس اسرائیل کو جو ایک بہت بڑا دنیا کا عالمی غنڈا راکشس ہے اور آج ساری دنیا باجماعت اس پر لانتے بھیجتے ہوئے ظلم پر اس کو برا بلا کہہ رہی ہے اور آپ عالم دیکھئے کہ امت مسلمہ پوری امت مسلمہ ستابل اسلامی مالک ان میں سے کسی ایک ملک کے اندر کسی ایک جماعت کو بھی اس طرح کا احتجاج کنڈکٹ کرنے یا ریجسٹر کروانے کی توفیق یا حمد نہیں اس طرح غیر مسلموں نے کروایا انہوں نے خود کو آگ لگائی ہیں انہوں نے خود کو مارا ہے انہوں نے خود کی اپنی جانے لی ہیں احتجاجن لیکن آپ عالم دیکھیں کہ آج بھی ایک امریکی غیر مسلم صحافی نے اپنے آپ کو آگ لگا لی اس ظلم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے میں آگ لگانے کی بات نہیں کہا رہا لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بطور مسلم ہم نے اپنے احتجاج ہو کر دیکھے اور غیر مسلموں کے احتجاج ہو کر دیکھے there is a hell of difference اور آپ اس ساری سیچویشن میں عالم دیکھئے کہ آج الحمدلہ چلو پاکستان کی حکومت کو خیال آیا کہ all parties conference بنائیں اور اس پر ہم ہم فلسطین کے حوالے سے بات کریں لیکن پاکستان کے اندر یہ جو بدبودھار جماعت ہے کیسے بلہ تھیلہ پھاڑ کے باہر آیا آج انہوں نے کہا کہ ہم نے فلسطین کے لیے بلائے گی all parties conference میں شرکت نہیں کرنا یہ پاکستان تحریکین صاحب نے کہا ہے آج اس conference میں شرکت نہ کر کے اور زیادہ کھل کے سامنے آگے تو قدرت تو انہیں مزید ہر لحاظ ایکسپوز کر دیا نا لیکن اگر ہم خاص طور پر غزہ کے معاملات کو دیکھیں اور اپنے اس conference کو بھی معاملے تو کا conference سے کیا ظلم بند ہو جائیں گے نہیں ہوں گے نا اصل میں تو وہ practical اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ڈاکٹر زاکر نائک سے آ کے ہمیں بتایا انہوں نے کوئی لگی 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 نہیں کی کہ مسلحت ہے مجبوری ہے ایکنومکس ہے تجارت بند ہو جائے گی کھانے کو کچھ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آج مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے آپ کی عمد مسلمہ کے لیڈرز اور یہ تمام اسلامی ستاوت اسلامی ممالک ان پر اور ان کے حکمرانوں پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے عوام کو اور اپنی فوج کو اور اپنے تمام اختیار وسائل اور طاقت کو اس جہاد کے لیے استعمال کریں یہ قرآن کہہ رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آپ اس آرڈر کے نیچے آپ اس کو جسٹیفائی کیسے کریں آپ کوئی بھی توجہی پیش کر دیں وہ سب کفر ہے سب کفر ہے کوئی آپ کی جسٹیفیکیشن قابل قبول نہیں اللہ کی عدالت میں تو اس وقت جو فلسطینی ہیں ماشاءاللہ انہوں نے جس لیول پر جا کر آج ایک سال مکمل ہونے پر دنیا کو پیغام دیا ہے کہ ہاں اصل طاقت تحید ہے اور انہوں نے تحید کے ایٹم بم کے ساتھ دنیا کے ان عالمی گھنڈوں اور موالیوں کو جنہوں نے دنیا کا ہر طرح کا ایمنیشن ہتھیار استعمال کیا اس چھوٹی سی پٹی کو برواد کرنے کے لیے اور اس چھوٹے سے مسلمانوں کے گروہ کو گھٹنوں پر لانے کے لیے لیکن وہ ناکام رہے تصور کیجئے جسم کٹ گئے چورا چورا ہو گئے لیکن اس کے بابی شہادت کی انگلی ایسے ہے اب تصور کیجئے اس لیول پر جا کر ظلم ہے کہ اپنوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں خود بھی کٹے پٹے جسم ہیں پورا پورا خاندان کٹ گیا ہے شہید ہو گیا ہے لیکن کیا ہے الحمدللہ 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 حسبی اللہ حسبی اللہ 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 علیہ توقلت وہاں رب العزیم کہاں ہے اور کہاں سے آیا یہ جذبہ اس لیول پر جا کر اللہ پر یقین کہ آپ کے سامنے آپ کے شہید پورا پورا خاندان پڑھے اور آپ اپنے خاندان اور اپنے بچوں کو جو کٹے ہوئے پڑھیں ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر ہمارا پیغام دینا کہ ہمارا والد آپ سے بہت محبت کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہمارے جان ہمارے مال ہماری زندگیاں ہمارا سب کچھ قربان اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تحیدی لشکر ہیں جو آج اس دنیا میں اللہ ہمیں دکھا رہے ہیں آپ لیول چیک کریں ان کے ایمان کا اور اسے اگر آپ اپنی ذات کے ساتھ پرکنے کی طرف آئیں تو آپ کو لگے گا جیسے آپ کہیں ہیں ہی نہیں آپ کا فسانے میں کہیں نام ہی نہیں ہے ہم جس طرح کی زندگیاں گزار رہے ہیں اس زندگیوں میں ہمیں تو کانٹا بھی چھوک جائے نا ہم پریشان ہو جاتے ہیں ہم اللہ سے شکبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہاں شہید ہو گئے لیکن مرتے و قلبہ قیبہ اور ایسے تحشد یہ بہت بڑی باتیں خدا کے لئے سوچئے آج مثال ہے پچاس ہزار لوگ شہید ہوئے تصور کیجئے کہ ان شہادتوں پر اب ان کی جو روحیں کس سکون میں ہوں گے وہ تو اپنی جنتوں کو پکی کر چکے بھائی ان اپنی شہادتیں دے کر اپنی اس حضر کے ساتھ اپنی اس امام کے ساتھ اپنے اب رب کے ساتھ اس کنیکشن کے ساتھ اور رب کے ساتھ یہ کنیکشن یہ ہے جنہوں نے ان کے دل کے اندر اتنی طاقت بھر دی ہے کہ آج وہ نہتے ہو کر اتنے بڑے عالمی گرنوں کو مار رہے ہیں ہرا رہے ہیں یہ جتنے بھی حکمران ہیں یہ جتنے بھی جرلیل ہیں یہ جتنے بھی طاقت بر ہیں ایک لمحے کے لئے تصور کریں مرنا تو ہے نا اللہ کے پاس جانا بھی ہے تو سوال تیار کر کے جائیے گا جواب تیار کر کے جائیے گا سوال ہوگا اینی ہو اب آجیں خبروں کی طرف خبریں اس وقت یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندرونے صفوں میں اس لیول پر جا کر انتشار پھیلا ہوئے اس لیول پر جا کر خلفشار پھیلا ہوئے کہ اب وہ سمٹتا دکھائی نہیں دے رہا خاص طور پر ڈیچوک ایک ان کا آخری مارکہ تھا اور اس آخری مارکہ کو انہوں نے اپنے ہی وزن سے نیچے گرا دی اور اب کل روک لاسرہ صاحب کی طرح بات پہلے میں آپ کے سن رکھ دوں انہوں نے یہ فرمایا کہ جناب ان کا پلان یہ تھا کہ لوگ کسی طریقے سے باہر نکلیں اور لوگوں کی ایک بڑی تدادے کٹھی ہو جائے اور ان پر اندازن فائر ان کی جائے لیڈرشپ وہاں نہیں ہوگی لیکن لوگوں کی کہتے ہیں نا کہ کوئی چنگی ڈیڑھ دو سو لاش گرائی جائے لیکن آپ دیکھئے کہ اللہ تعالی کی مہربانی سے جو ہماری ریاست و ریاستی دارے ہیں انہوں نے ایک کام جو اپنی سٹریٹیجی کی اس وقت تو بڑی تنقید انپر ہو رہی تھی لیکن چونکہ پلان ان کے ہاتھ لکھ چکا تھا تو انہوں نے پلان یہ کیا کہ ان کو ان کی جانے بچائے جائے یہ جو پولیس والے ڈنڈے سوٹے مار رہے ہیں ان کو یہ ڈنڈے سوٹے چلو ان کے لیے یہ بڑی راہت بڑی کلیاں ہیں بگرنا تو تحریک انصاف کہ اگر ان لوگوں کو گیدر ہونے دیا جاتا تو ان کی اپنی ہی شر پسندوں نے انہیں پکڑ کر مار دینا تھا موجودہ انہی حالات میں آپ دیکھیں کہ ایک طرف ان کی بری طریقے سے فلاپ ہوتی ہے یہ ڈی چوک پروٹیسٹ جو بھی انتشار پھلا رہے تھے دوسرے طرف آپ کے دشتگردوں کی طرف سے حملے تیز کر دی جاتے ہیں دوبارہ سے چائنیز کافلیو اور کانوے کو اٹیک کیا گیا اس سے پہلے بھی کراچی کے اندر اٹیک کیا گیا تھا اس سے پہلے بارہ ملکوں کے سفیروں کو اٹیک کیا گیا تھا خیب پکتونخواہ کے علاقے میں تو یہ ساری چیزیں مل بلا کے آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت رائٹ ناؤ پولیٹیکل ونگ کو سٹینٹن کرنے کے لیے جو ان کا ملیٹنٹ ونگ ہے وہ ایکٹیولی کام کر رہے ہیں لائکہ آپ پی ٹی ایم کو دیکھیں پی ٹی ایم اور خوارج ایک دوسرے کو سٹینٹن کر رہے ہیں ٹی ٹی پی اور پی ٹی ای ایک دوسرے کو سٹینٹن کر رہے ہیں وہ پولیٹیکلی وہ ملیٹنٹ پوائنٹ او بیو سے تو اس ساری سیچویشن میں بی ایبری سنگل پاسنگ مومنٹ جس طرح یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں اس میں اب ریاست اپنی جگہ کب بنائے گی یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن قدرت انہیں اپنے انجام سے اس طرح دوچار کر رہی ہے کہ اب یہ ایک دوسرے کی نظروں میں گر گئے ہیں گنڈا پور بسیکلی وہ مرکزی ہے سیسا جس طرح صحیح معنوں میں جا کر منجید ٹھوکی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ پیچ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے یہ کمپرومائزر لائکی سندہ ہے اور اب اس سلسلے میں ہم ذرا ان ویڈیوز کی طرف چلتے ہیں جن کا حوالہ میں نے آپ کو دیا تھا اور پھر میں میں ٹویٹس آپ کو دکھاتا ہوں اچھا ان کا ایک شاعر ہے میں نے کل بھی ذکر کیا تھا لیکن چونکہ اب ویڈیو کی صورت میں تو وہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا ناظرین کا شاعر ہے احمد فرہاد احمد فرہاد موقع پر موجود ہے ڈی چوپ پر موجود ہے اور اس وقت ان کا یہ ہیرو پاکستان تحریک انصاف اور لیڈرشپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے مجھے آئی ہیو ٹو سیڈس لانت ہے لانت ہے لانت ہے پی ٹی آئی کی قیادت پر کہ اتنے ہزاروں لوگ یہاں پہنچے ہزاروں لوگ ربر کی گولیاں کھاتے پہنچے دوسری گولیاں کھاتے پہنچے شیل کھاتے پہنچے بھوک میں پہنچے پیاس میں پہنچے بارش میں گیلے ہوتے یہاں پہنچے مار کھاتے پہنچے لیکن پی ٹی آئی کی آپ ذرہ دیکhیے کہ عوام کا جذبہ کیا ہے لوگوں کا جنون کیا ہے لیکن لانت ہے پی ٹی آئی کے ان رہنمائوں پر کہ جو عوضے تو رکھتے ہیں جو پارلیمنٹ کے مزے تو لیتے ہیں جو جھنڈی کے مزے تو لیتے ہیں لیکن اس وقت ڈی چوک میں موجود نہیں ہے لوگوں کو لیڈ کرنے کے پریس کانفرسل میں کہتے ہیں کہ ہمیں 180 سیٹے رکھتے ہیں فلات آداد ہے فلات آداد ہے کرتے ہیں پی ٹی آئی کے لیڈرشپ بکواس ہے بجدل ہے کمپرومائزد ہے دو نمبر ہے ان لوگوں ان لوگوں کی زندگیوں کے نام پر ان لوگوں کی زندگیوں کی کاسٹ پر وہ لوگ اپنے مزے لیتے ہیں وہ دے ڈونٹ ڈیزارڈ اسمو بیٹی آئی کے لوگوں کو پی ٹی آئی کی قیادت ڈیزارڈ نہیں کرتی یہ بجدلوں کا ٹولہ بیکاروں کا ٹولہ ہے لعنیتیوں کا ٹولہ ہے خبیش لوگوں کا ٹولہ ہے بچہ جی یہ وہ احمد فراد صاحب سر کٹانے کا موسم آیا ہے ان کے جذبات آپ نے سنیا اور اس کے بعد سے اب اس وقت احمد فراد صاحب جو ہیں ان پر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے اور میں نے خان صاحب کی لیڈ کرنی کے بعد آپ نے آپ نے لیا ابھی ابھی آپ نے ان کا نام لیا میری ارام سے احمد تھوڑا سنا ایموشن کو تھوڑا سا سائٹ پر کر دو آپ بہت جذباتی ہوئے ہوئے اب میری ارام سے کان کھل کے میری بات سنو یہ بھی اونس جو ہے علی امین گنڈا پور کو کڈنیپ کیا اس کو نگوسیشن کرنے کے لیے بلایا وہ سارا ابھی سچا بھی کھل گیا علی امین گنڈا پور نگوسیشن کے لیے چون گیا تھا لوگوں کو سوڑ کر آرام سے میری بات سنو آرام سے میری بات سنو تمہاری بکواس سننے کے لیے میں آنی بیٹھا ہوا جب علی امین گنڈا پور کو جو کاروان کو لیٹ کر رہا تھا اس کو کڈنیپ کر لیا گیا یا اس کو سیچویشن سے اٹھا لیا گیا تو ہاں ارام سے دفع ہو یہاں سے تم گھٹی آدمی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہو تم گھٹی آدمی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں تمہارا ایک لفظ میں نے ابھی تک نہیں سنا جنہوں نے گولیاں چلائی نیتوں کے اوپر بے شرم آدمی تم جیسے ٹاؤٹ جو ہیں وہ کور پروائیڈ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو اور اس میں ایک ٹویٹ میں آپ کو احمق فراد صاحب کا دکھا دوں اب مجھ پر بھونکنے کا وقت ہوا چاہتا ہے سوال اٹھانے پر بھونکتے رہو اور بغیر پلاننگ حکمت عملی کے خود باہر بیٹھ کر لوگوں کے بچے مروادتے رہو جمعیراتی انقلابی ساری زندگی اسٹیبلشمنٹ کے فوتے دھوتے رہے آج جمہوریت بھی یاد آگے انقلاب میں اچھا تو یہ بسیکلی احمد فراد صاحب نے اپنے جذبات کے اظہار کیا اس کے لابے قادر لاجہ کہتے ہیں میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ گھنڈا پور ایجنٹ ہے ڈی چوک جاتا جاتا یہ کی پی اس اسلامباد میں کیا کر رہے گیا پلاننگ کے ساتھ اپنی گرفتاری کروائی فیس سیونگ لینے کے لیے اس نے ہمیشہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو بے فکو بنایا وڑ گیا اب آپ کا انقلاب جاؤ اپنے گھروں کو اچھا اسے کہنی کی میں سے ضرورت نہیں ہے گھر کوئی سارے جا چکے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت حالات اور واقعات ہیں اندر لیڈرشپ بھی دوسرے کو گالیاں نہیں کال رہی ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ عمران خان کو جو لوگ پرسنلی جانتے ہیں وہ اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ عمران خان زبان کا بہت گندہ ہے آپ نے نسرین دیکھئے ہیں نسرین جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا ویڈیو بھی دکھائی تھی اس سے زیادہ گندی آواز اور زبان میں بات کرتا ہے عمران خان بہت زیادہ نیک لیول جا کر تو ناظرین یہ بیسیکلی آپس میں کتن کتہ ہوئے ہوئے اور یہ وہ میں آپ کے سامنے حقیقت رکھ رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالی کی میربانی سے اس وقت یہ آپس میں لڑ لڑ کے مر جائیں گے اور انشاءاللہ بہت جلد آپ ان کا عبرتنا کے انجام دیکھیں گے بس آپ لوگ ڈھٹے رہیں حسان عاشم کو اجازت دیجئے اللہ